کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیابی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرانی سوچ ختم کر کے نئی سوچ اختیار کرنا ہوگی سوچ سے احساسات جنم لیتے ہیں اور احساسات سے عمل اور عمل سے نتائج آپ کی کامیابی اور مالی خوشحالی آپ کی سوچ، احساسات اور عمل کا مجموعہ ہوتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کامیاب اور خوشحال لوگ ناکام اور بدحال لوگوں کی طرح نہیں سوچتے ان کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے کامیاب اور خوشحال لوگ ایک خاص انداز سے سوچتے ہیں اور کامیاب اور خوشحال ہو جاتے ہیں اگر آپ بھی کامیاب اور خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی کامیاب اور خوشحال لوگوں کی طرح سوچنا ہوگا اگر آپ کامیاب لوگوں کی طرح سوچیں گے تو نتائج بھی کامیاب لوگوں کی طرح حاصل کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب اور خوشحال لوگ کیسے سوچتے ہیں جی بالکل سلفلے میں ایک امریکی ٹی ہار ایکر نے ریسرچ کی اور بتایا کہ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں کامیاب اور خوشحال لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود بناتے ہیں اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں جبکہ ناکام لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ زندگی خود بخود بنتی ہے یعنی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں خود بخود تو صرف جھاڑ پھونسی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ صرف آپ ہی کامیابی پیدا کرتے ہیں کامیابی غربت اور دولت کے حوالے سے شعوری غیر شعوری یا لا شعوری طور پر سب کچھ آپ ہی کرتے ہیں الزام تراشی اور شکایت کرنا آپ کی جسمانی اور مالی صحت کے لیے بدترین چیز ہیں اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں وہ پھیل جاتی ہے لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے منفی لوگوں شکایت اور الزام تراشی والے لوگوں سے دور رہیں یہ چھوٹ چھات کی بیماری ہیں آپ کو بھی لگ جائے گی کامیاب لوگ اپنے آپ سے پختہ اہد کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کامیاب ہونا ہے جبکہ ناکام لوگ کامیاب ہونے کی صرف و صرف خواہش رکھتے ہیں کامیاب اور امیر لوگ دوسرے کامیاب اور امیر لوگوں کو سراتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں ناکام لوگ کامیاب لوگوں کا برا مناتے ہیں ناکام لوگ دوسروں کی کامیابیوں کو رنجیدگی حسد بغوز اور عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں